موسیقی ہم کے لافانی عنوان کے طائق عدد کی یہ خوبصورت محفل سجانے پر گلانی صاحب واغر صاحب خضر سلطان کے تمام معاولین اور احالیان جمن شاہ کو خراہ تحسیم دیش کرتا ہوں انتہائی مختصر وقت میں تمام دوستوں کی توجہ چاہتا ہوں خود فریبی کی جو دیوار سے جا لگتے ہیں ایسے لوگوں کو تو پتھر بھی خدا لگتے ہیں خود فریبی کی جو دیوار سے جا لگتے ہیں ایسے لوگوں کو تو پتھر بھی خدا لگتے ہیں تانز کی دھول ہو یا صرف خوش آمد کا دھوان ایسے حالات میری جان سزا لگتے ہیں خود فریبی کی جو دیوار سے جا لگتے ہیں ایسے لوگوں کو تو پتھر بھی خدا لگتے ہیں تانز کی دھول ہو یا صرف خوش آمد کا دھوان ایسے حالات میری جان سزا لگتے ہیں تجھ کو معصوم سمجھتے ہیں زمانے والے تجھ کو معصوم سمجھتے ہیں زمانے والے سارے الزام مگر ہم پہ روا لگتے ہیں سارے الزام مگر ہم پہ روا لگتے ہیں موسمِ حجر میں اب کرب کے جھونکے بھی ہمیں یاد آ جاؤ تو جنت کی ہوا لگتے ہیں موسمِ حجر میں اب کرب کے جھونکے بھی ہمیں یاد آ جاؤ تو جنت کی ہوا لگتے ہیں جان قربان ہے اس شخص کی حمت پہ رضا ہم خطاکار جسے اہلِ وفا لگتے ہیں مرتبہ عشق میں اس شخص کو حاصل ہوگا جو درِ حسن کی تعظیم کا قائل ہوگا ذات مذہب یا زباں پر ہو سیاست جس کی ذات مذہب یا زباں پر ہو سیاست جس کی وہ محبت کی روایات کا قاتل ہوگا ذات مذہب یا زباں پر ہو سیاست جس کی وہ محبت کی روایات کا قاتل ہوگا ہم نے چاہت کو عقیدت کی ادائیں بخشی لبدیِ غم کو محبت کو نگاہیں بخشی اپنے جذبات کو سنگسار کیا لفظوں سے تیرے جلووں کو تغذل کی قبائیں بخشی جگ نے کیا کیا نہ کیا سچ کے بحی خواہوں سے زہر کے جام سلیبوں کی سزائیں بخشی آج تک یاد ہے اس کافلہ والوں کی جفا جس نے سہراؤں میں خیموں کو شوائیں بخشی آج تک یاد ہے اس کافلہ والوں کی جفا جس نے سہراؤں میں خیموں کو شوائیں بخشی ہاتھ تو کٹ گئے ایک صاحبِ غیرت کے مگر کتنی بہنوں نے ان ہاتھوں کو دعائیں بخشی بہت سکتا بہت سکتا جگ نے کیا کیا نہ کیا سچ کے بحی خواہوں سے زہر کے جام سلیبوں کی سزائیں بخشی آج تک یاد ہے اس کافلہ والوں کی جفا جس نے سہراؤں میں خیموں کو شوائیں بخشی ہاتھ تو کٹ گئے اس ایک صاحبِ غیرت کے مگر کتنی بہنوں نے ان ہاتھوں کو دعائیں بخشی ہم ہیں ممنون رضا ان کی پذیر آئی کے جن کی چاہت نے ہمیں درد کی راہیں بخشی اور میرے کاتب نے میرے فرض کو فرضی لکھا خادم صاحب میرے کاتب کاتب لکھنے والا کتابت کرنے والا میرے کاتب نے میرے فرض کو فرضی لکھا غم کو بیکار لکھا خون کو پانی لکھا جھوٹ کے نام پہ ہیں لالو جواہر باٹے سچ کہا جس نے کبھی اس کو فسادی لکھا جھوٹ کے نام پہ ہیں لالو جواہر باٹے سچ کہا جس نے کبھی اس کو فسادی لکھا جس نے دھرتی پہ نہتوں کے اساسے لوٹے جس نے دھرتی پہ نہتوں کے اساسے لوٹے اس کو بھگوان کے لشکر کا سپاہی لکھا جس نے دھرتی پہ نہتوں کے اساسے لوٹے اس کو بھگوان کے لشکر کا سپاہی لکھا پیار کے شہر تو قاتل نے اجاڑے ہیں مگر میرے کاتب نے ہے مقتول کو باغی لکھا پیار کے شہر تو قاتل نے اجاڑے ہیں مگر میرے کاتب نے ہے مقتول کو باغی لکھا کھل گیا راز تو پھر اس نے سلیقے سے رضا بد کلامی کو کتابت کی خرابی لکھا بد کلامی کو کتابت کی کھل گیا راز تو پھر اس نے سلیقے سے رضا بد کلامی کو کتابت کی خرابی لکھا ایک آیت ہے جو ہر دل میں نکھاری جائے ایک آیت ہے جو ہر دل میں خادم صاحب نکھاری جائے سہبہ وقت کی اب ظلف سواری جائے ایک آیت ہے جو ہر دل میں نکھاری جائے سہبہ وقت کی اب ظلف سواری جائے جس نے انسان کی اقدار کو مردار کیا ایسے مردار کی دستار اتاری جائے ایک آیت ہے جو ہر دل میں نکھاری جائے سہبہ وقت کی اب ظلف سواری جائے جس نے انسان کی اقدار کو مردار کیا ایسے مردار کی دستار اتاری جائے کبھی ڈگ مگا کے چلا نہ تھا ایک ناظم نوجوانوں کے لیے کبھی ڈگ مگا کے چلا نہ تھا کبھی لڑ کھڑا کے گیرا نہ تھا کئی خاردار تھے راہ میں جنہیں روند کر میں ہوں آ رہا کئی منزلیں تھی نگاہ میں جنہیں دیکھ کر میں نہیں رکا میرے ہم نفس میرے چارہ گھر میں بھٹک رہا ہوں جو در بدر میری زندگی کی مسافتیں ہیں طویل یا کہ ہیں مختصر نہ تجھے خبر نہ مجھے خبر میں مسافتوں کا تھکا ہوا میں رفاقتوں کا ڈسا ہوا ابھی فاصلے پہ کھڑا ہوں میں تیرے قرب سے ہونا آچنا تیرے حسن کی میں سپردگی کا جو شکریہ بھی کروں ادا کروں کس طرح ابھی شام غم بھی ڈھلی نہیں ابھی کہہ کشام بھی سجی نہیں کہ ہلال شب کی کوئی کرن تیرے خال و خد سے جلی نہیں ابھی شام غم بھی ڈھلی نہیں ابھی کہہ کشام بھی سجی نہیں کہ ہلال شب کی کوئی کرن تیرے خال و خد سے جلی نہیں میرا ایک چھوٹا سا آشیاں تیری اونچی اونچی حویلیاں میرا ایک چھوٹا سا آشیاں تیری اونچی اونچی حویلیاں تیری برگ گلسی لطافتیں میری خردری سی ہتھیلیاں تیری برگ گلسی لطافتیں میری خردری سی ہتھیلیاں تیرے مرمری سے نقوش پہ میں نے غور بھی تو کیا نہیں تیرے ہاتھ میں ہے یہ فیصلہ مجھے سوچ کر تُو جواب دے میری فاقہ مستی کی محفلیں تجھے راس آئیں گی یا نہیں کبھی ڈگ مگا کے چلانا تھا کبھی لڑ کھڑا کے گیرانا تھا ایک آخری گزل بہت سمات فرمایا آپ نے ماحول بہت زیادہ جذباتی ہو چکا تھا یہ خوف کی دیوار گراؤ میرے یارو یہ خوف کی دیوار گراؤ میرے یارو احساس کو مرنے سے بچاؤ میرے یارو احساس کو مرنے سے بچاؤ میرے یارو تحضیب کی دم توڑتی قدروں کو سنبھالو نفرت کی چنگاری کو بجھاؤ میرے یارو پیغام سبا لائی ہے پھر صبح امن کا دل سوختہ لوگوں کو جگاؤ میرے یارو ظالم کو مفادات کے تکیے سے ہٹا دو مظلوم کو مسند پہ بٹھاؤ میرے یارو انسان کو جو چیز بہکنے نہیں دیتی اس چیز کو اب ڈھونڈ کے لاؤ میرے یارو اس عہد کا ناسے بھی بہک جاتا ہے اکثر کم ظرف کو دو گھونٹ پلاؤ میرے یارو انسان کو جو چیز بہکنے نہیں دیتی اس چیز کو اب ڈھونڈ کے لاؤ میرے یارو اس عہد کا ناسے بھی بہک جاتا ہے اکثر کم ظرف کو دو گھونٹ پلاؤ میرے یارو مستی میں رضا میں تو سناتا ہی رہوں گا جو دل میں ہے کچھ تم بھی سناو میرے یارو یہ خوف کی دیوار گراؤ میرے یارو احساس کو مرنے سے بچاؤ میرے یارو موضہ سامین والسلام